موسیقی اسلام علیکوئیرز رشن سلیپ ایکسپیرمنٹ اس کو دنیا کا سب سے خوفناک ترین تجربہ بھی کہا جاتا ہے یہ تجربہ کیا تھا اور اس کے حقیقت سے کیا تعلق تھا آج میں آپ کو اپنی ویڈیو میں اس کے بارے میں بتاؤں گی سب سے پہلے رشن سلیپ ایکسپیرمنٹ کے بارے میں ایک ویب سائٹ جس کا نام ٹریپی پاستہ تھا اس میں دس اگرسن دو ہزار دس میں ایک ہالی آئیس نام کے رائٹر نے اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی سٹوری لکھی تھی انیس سو چالیس میں رشن میں یہ تجربہ کیا گیا تھا یہ تجربہ یہ جاننے کے لئے کیا گیا تھا کہ انسان سوئے بغیر کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہے اور اس سے انسان جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس تجربے کو پورا کرنے کے لئے پانچ قیدیوں کا انتخاب کیا گیا تھا یہ قیدی ورلڈ وار میں پکڑے گئے تھے ان قیدیوں کو ایک مہینے تک ایک چیمبر میں رکھا جانا تھا ان سے جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر وہ تیس دن تک زندہ رہے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا ان قیدیوں کو ائر ٹائٹ چیمبر میں رکھا گیا تھا اس دور میں سیٹی ٹی وی کیمرہ تو تھے نہیں اس لئے اس چیمبر میں ایک چھوٹے سے کھڑکی میں شیشہ لگا دیا گیا تھا جہاں سے ان قیدیوں کی حرکت پر نظر رکھی جا سکتی تھی اور ان کی آواز کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا تھا اس چیمبر میں ایک گیس کو چھوڑا گیا تھا جس کی موجودگی میں یہ قیدی سو نہیں سکتے تھے اس تجربے کا مقصد یہ بھی تھا یہ دیکھا جا سکے کہ انسان کتنے زندہ زندہ رہ کر اور اس کی کیا حالت ہوتی ہے اس کا دماغ اور اس کی جسم پر اس کی کیا حصرات ہوتی ہے یہ گیس جو وہاں پر چھوڑی گئی تھی یہ زہریلی گیس تھی لیکن اس کی مقدار کا بہت خاص سیاہ رکھا گیا تھا تاکہ اس کی مقدار اتنی نہ ہو جائے کہ وہ فوجی جو کہ وہاں پر جائیں ان کو کو نقصان پہنچے یا پھر وہ قیدی جانتے ہی چلے جائیں اس چیمبر میں کتابوں سے بھرے ہوئے بہت سارے بیکس رکھے گئے بہت سارے کتابیں رکھ دی گئیں نیچے جانوروں کی کھالیں بچھا دی گئیں تاکہ اگر وہ لیٹنا چاہیں تو وہاں لیٹ سکتے تھے ایک چھوٹا سا باتروم بنا دیا گیا اور کھانے پینے کا سامان بھی اس چیمبر میں رکھ دیا گیا پانچ دن تک تو سب ٹھیک رہا آوازیں بھی ان کی ریکارڈ ہوتی رہی وہ لوگ زیادہ تر اپنی پچھلے ماضی میں ہوئے قصوں کے بارے میں بات چیت کرتے تھے پانچویں دن کچھ تھوڑی سی آوازوں میں فرق ہو گیا اب ان کی آوازوں میں کچھ تھوڑا غصہ محسوس ہونے لگا پانچ دن نورمل رہنے کے بعد اب ان کا دماغ کچھ تبدیل ہونے لگا تھا پانچ دن کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ آپ سے بات کرنا بھی چھوڑ دی تھی اور مایکرو فون میں ہلکی ہلکی آواز میں کچھ کہتے تھی ایک قیدی ایک دن زور زور سے چھلانے لگا تین گھنٹے تک مسلسل چھلاتا رہا اور ادھر ادھر بھاگتا رہا وہ اتنا زور زور سے چھلا رہا تھا کہ ووکل کارٹس جو اس کے تھے وہ پھٹ گئے جن سے کہ آواز پیدا ہوتی ہے اور اس کی آواز بلکل بند ہو گئی اور آواز نکلنا بلکل ختم ہو گئی تھی حیرت انگیز طور پر باقی لوگ جو کہ اس چکتے وے قیدی کو دیکھ رہے تھے وہ آرام سے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے ان کا کوئی ردعمل نہیں تھا مایکرو فون میں وہ اب بھی ہلکی ہلکی آوازوں میں کچھ کہہ رہے تھے جب کچھ بات گزر گیا تو ایک قیدی اور اٹھا اور وہ بھی زور زور سے چھلانے لگا دونوں قیدی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے چھلانے لگا انہوں نے کتابوں کو بھی پھاڑنا شروع کر دیا تھا اور کتابوں کو پھاڑ پھاڑ کر ان کے ٹکڑے وہ ششے پر لگا رہے تھے ایسا لگتا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ باہر کا کوئی شخص ان کو نہ دیکھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں لیکن ان کی حرکتیں بہت پرسرار ہوتی جا رہی تھی قیدیوں کے ششے پر کاغذ لگا دینے کی وجہ سے اب باہر والوں کو قیدی نظر نہیں آ رہے تھے فوجیوں نے سوچا کہ جا کر انہیں اندر دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ زندہ بھی ہیں یا نہیں کیونکہ اب ان کی آوازیں بھی نہیں آ رہی تھی فوجیوں نے اندر جا کے دیکھا تو قیدیوں کو آکسیڈن پروپر مل رہی تھی وہ آکسیڈن کنزیوم کر رہے تھے سانس لے رہے تھے لیکن زندہ ہونے کے باوجود وہ زمین پر چپ چاپ پڑے ہوئے تھے اس کے بعد فوجی دیکھنے کے بعد باہر آ گئے ان لوگوں کی آوازیں پھر سے آنا شروع ہو گئیں تین دین گزر جانے کے بعد فوجیوں کو پھر سے اندر بھیجا گیا کہ وہ دیکھ کر آئیں کہ اب کیا صورتحال ہے جب فوجی اندر گئے تو صورتحال بہت زیادہ خطرناک ہو جگی تھی وہ تمام لوگ شدی زخمی تھی ایک دوسرے کا ماس نوج رہے تھے کھا رہے تھے ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے تھے ہر طرف خون ہی خون تھا انہوں نے قیدیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا اب ان قیدیوں کو جب باہر لانے کی کوشش کی گئی تو وہ قیدی باہر آنے ہی نہیں چاہتے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں باہر نہیں جانا ہمیں واپس اسی چیمبر میں چھوڑ دیا جائے اور وہ کوشش کر کے واپس اسی چیمبر میں جانا چاہ رہے تھے لیکن آخر کار فوجیوں نے انہیں گولی مار دی اور چیمبر کو بند کر دیا تاکہ دنیا کے سامنے اس کو حقیقت کو سامنے نہ لائے جائے کسی کو اس حقیقت کے بارے میں معلوم نہ ہو یہ کہانی قریبی باستہ میں جو کہ ویب سائٹ ہورر سٹوریس لکھنے کے لئے مشہور ہے جہاں پر بہت فرضی کہانیاں بھی لکھی جاتی ہیں اس میں سیل لی گئی ہے اس لیے اس تجربے کا تعلق حقیقت سے تھا یا نہیں کوئی نہیں جانتا اور اگر یہ تجربہ سر 1940 میں کیا گیا تو اتنی سالوں بعد یہ سامنے کیسے آیا یہ بھی کوئی نہیں جانتا دوستو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو یا عجیب و غریب ایک ایک ایکسپینس تھا آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا نیچے لگے ریڈ بٹن پر سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پرس کر دیجئے گا تاکہ ڈیلی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اگر چاہیں تو ویڈیو کے لاسٹ میں جو لوگو آئے گا اسے کے لئے کر کے بھی امیر جنرل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کمنٹ ضرور کر دیجئے گا تاکہ مجھے معلوم ہو کہ آپ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے ضرور دیجئے گا تاکہ میری حسنہ آزائی ہو سکے اس کے لئے ویڈیوز کو شیئر کر دیا کریں لنک کو شیئر کر دیا کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں آج کے لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی